دیکھوں گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیرہ و آفیت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے شاد رہو آباد رہو اور ہمیشہ مسکراتے رہو تو جی آج آئے ہوئے ہیں ادھر ڈیرے پہ چک تو جی جانوروں کے لیے چارہ ہے جو کہ برسن جس کا اب سیزن ختم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی جہاں سے کٹ لیا ہے وہ اس کے جے منظر ہیں اور جو کٹنے والا ہے وہ یہ ہے دیکھیں کتنے پیارے فول ہیں جہاں سے ان فولوں سے شہد کی مکھیاں جو شہد تیار کرتی ہیں وہ بھی ان فولوں سے رس لیتے ہیں اور وہ ہمارے لیے شہد پیدا کرتی ہیں تو اللہ تعالی نے دیکھیں کیا کیا نظام بنائے ہیں انسان کے لیے کہ اس کی صحت کے لیے شاید جو ہے وہ کتنی بماریوں کو کور کرتا ہے اور اس کے اگر فوائد کا آپ کو پتا چل جائے تو آپ روزانہ شاید کا استعمال ضرور کرو کیونکہ ہمیں اب نا ایلو پہ پیتھک دوائیاں جو ہے وہ مل رہی ہیں تو ان دیسی دوائیوں کے بارے میں ہمیں کوئی بتاتا ہی نہیں ہے تو جو پرانے بندے تھے نا ہمارے اباؤ اداد وہ ان دیسی چیزوں کا استعمال کرتے تھے تو ان کی صحت اور تاندرستی کا راز بھی وہ ہی تھا تو جی جہاں پہ یہ جو ہے فصل یہ گنے کی فصل ہے یہ دیکھیں کچھ ایسے منظر ہیں گنے کی فصل کے تو جہاں یہ بھی سارے گنے ہیں تو جہاں کرنے لگے ہیں اب گنے کی دبارہ سے کاشت نیو تو یہ ٹریکٹر جو ہے یہ کھیلیں نکال رہا ہے تو ان کھیلوں میں آپ ڈالیں گے بیج کماد کا تو وہ آپ کو بیج بھی دکھاتے ہیں کماد کا کہ کیسے کماد کو بویا جاتا ہے کی باتر صحیح نہیں ہے اچھا اچھا کچھ یہ منظر ہیں جی کھیلوں کے تو یہ بندہ جو ہے کافی تجربہ کہا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کا زمین زیادہ گیلی ہے تو گلی زمین ٹھیک ہوں دیا کی نہیں گلی زمین میں صحیح کھینچی جاتی ہیں جن کے اسے بولتے ہیں کہ وطر صحیح وطر جن کے دا ہے نا بجائی کرندہ جو بھی ہے تے جی ہون پنیابی جی گال کرانگے کیوں کہ اے وہ کماد دا بیج ہے اے ٹرالی پار کے آگئی ہے تے اے بیج بان رہا کماد دا نا اے ٹرالی پار کے آگئی ہے 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 ایسے واسے دیکھنے کہ اینا زیمی دارا جڑاوے نظام ی تائی زیمی دارا جو بڑی میند آنے باڑے چھے مینے باڑے چھے مینے باڑے چھے مانت کر کے پیسے آنے مونے دیکھ ڈے تو سانو تھی ایک مینہ نئی مینہ مینہ نااوہے یہ باڑے آنے باڑے آمدن آف ہی آنے بیسی دیل کرے تو پاگل ہوئی ہے ہمت اور صبر ہے ابھی سارے کھیت میں کھیلیں نکال لیں گے تو اس کے بعد بوجھ دیں گے بھی جو کھیلیں نکالی ہیں اس میں جو بیج پڑا ہے جو گنے کاٹے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں فوٹ فوٹ دو دو فوٹ کے تو اس میں کھالیوں کے بیچ میں اسے ڈال دیں گے اور اوپر سے تھوڑی تھوڑی سی مٹی ڈال دیں گے تو یہ ہمارے سمبل ہے تو تقریباً کوئی بیس مرتبہ ہم نے سیل کر دیئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دبارہ سے حاضر ہو جاتے ہیں تو یہ میرے خیال میں کچھی لکڑی ہوتی ہے مارچس کی چیزی جو تیلیں ہوتی ہیں وہ بنانے کے کام آتی ہے اس کی لکڑی نا کچھ یہ منظر ہیں ہمارے ڈہرے کے یہ وظہار پڑے ہوئے ہیں جس سے کھیتی بڑی کرتے ہیں تو یہ ادھر کا کمرہ ہے یہ درخت ہے پیپل کا تو اس کے نیچے شاؤں پر یہ دیکھیں یہ منجے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ادھر چار پائیاں تو اس پہ آکے نا شاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں گرمی کے موسم میں جیسا کہ سردی میں تو ضرورت ہی نہیں پڑتی شاؤں گی تو جے جی ہم نے شکاری رکھے ہوئے ہیں انہیں اڑاتے بھی ہیں اور شوق پورا کرتے ہیں تو جناب جے تھا وہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ والا سسٹم جہاں کئی مرتبہ آپ کو گھڑ بناتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ اب فری نظام ادھر پڑا ہے تو وہ ہی ہے ہمارے کھیتوں کے پاس ہی قبرستان اور اس میں وہ ایک باب مست کا دربار بھی ہے تو کچھ ایسے منظر ہیں جہاں کے تو شام بھی ہونے والی ہے میرے پاس کوئی ولوک نہیں تھا کیونکہ میرے پاس اصل میں نا ٹائم نہیں ہوتا تو اب کماد جو ہے جے گناہ جو ہے جے کاش کرنا تھا اس لیے مجھے آنا پڑا ادھر گاؤں میں تو جی بات کرتے ہیں کہ میں میرا نا ضمیر نہیں مانتا کہ میں نا کسی بھی کنٹر وصی میں پڑھوں ٹھیک ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ جو بھی ہونا بے شک مجھے تھوڑے لوگ دیکھتے ہیں تو جتنے بھی دیکھیں میں نا ساف ستھ رہی ولوگنگ کروں اور لوگوں کو دکھاؤں تو کنٹر وصی میں کچھ ہی نہیں رکھا ہوا کسی کے پہ گندہ بول کے لیکن مجبوراں بولنا پڑتا ہے جب کوئی انسان اتنا زیادہ ٹرول کرے تو صاف زہر ہے پھر ضمیر جو ہے ملامت کرتا ہے انسان کو کہ تو انہیں جواب ضرور دے تو اگر ہمارا تو ایسا حال ہوا پڑا ہے کہ اگر جواب دیں تو پھر بھی بس کیا کہیں پھر بھی اچھا نہیں لگتا اگر نہ دیں پھر تو ہم برے ہیں جواب دیں بھی تو پھر بھی برے جے پتہ نہیں کیوں ہے جہے وائٹی پہ جو اتنا جو گاندم مچ گیا ہے نا جہے اتنی جو گندگی فیال گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے تو جو بھی اس محول کو گندہ کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی ہدایت دے ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم کیا میسیج دے رہے ہیں ادھر سے اپنے پاکستان سے تو ہمارے بہت سے بہن بھائی جو ہیں انڈیا کے وہ ہماری ویڈیو کو زیادہ واج کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان کی سائیڈ سے کبھی بھی ایسا کوئی کانٹرورسی والا جن کے ہمیں نا ایسا میسیج نہیں آیا تو ہم ہی ہیں ادھر سے جو انہیں نا برے برے میسیج دیتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں کہ دوسرے کے کپڑے اتارتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے جو اتنی گندگی ہے اسی اب ختم ہونا جانا چاہیے تو اب میرے خیال میں وقت آ چکا ہے کہ ہمیں نا جن کے سکون سے ولوگن کرنی چاہیے اور اچھے سے لوگ سب کو دکھانے چاہیے اچھی اچھے میسیج دینے چاہیے کہ بس میں اب کچھ نہیں بولنا کیونکہ یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو بس یہ ہی تھا تو اگر میرا ولوگ اچھا لگے تو اسے ضرور لائک کر دینا اور جو نیو لوگ ہیں وہ سسکرائب کر دیں تو نیکس ولوگ کا اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ